آئیے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں لڑکیوں کی زندگی کی وہ پریشانی جو ابھی تک ان کی زندگی کا ایک بھاگ بنا ہوا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پولیسسٹک او ویری سنڈروم کی تو جانتے ہیں آخر کار یہ ہے کیا اور لڑکیوں کی زندگی میں اس کے کیا رول ہے so in a very simple way let's go with right way of knowledge so پولیسسٹک او ویری سنڈروم کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک very common hormonal disorder ہے جو ویقتی کو affect کرتا ہے ویقتی کا مطلب لڑکیوں کو affect کرتا ہے زیادہ تر کس کے ساتھ میں او ویریس کے ساتھ میں ٹھیک ہے نا اب یہ او ویریس کیا ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں one of the pair ہوتا ہے female glands کا ٹھیک ہے نا female glands دو ہوتی ہے نا جس میں سے ایک pair ہوتا ہے یہ gland کا جہاں پر egg structure لیتا ہے form کرتا ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھنا اس چیز کو میں نے بتا تو دیا ہے ہندی میں the other one is in a very simple terms کی اگر ہم بات کریں it causes an imbalance in reproductive hormones leading to various symptoms so the main features of the PCOS مطلب سمجھ گئے نا polycystic ovary syndrome کا main features جو ہیں include irregular menstrual cycle اس کا مطلب یا تو آپ کے menstrual period زیادہ آئیں گے کم آئیں گے even رکھے بھی آ سکتے ہیں یا پھر بہت ہی تیز سے آ سکتے ہیں یہ سارا irregular menstrual cycle کے اندر ہی آتا ہے ٹھیک ہے نا so increased level of male hormone اگر male کا hormone increase ہو گیا عورتوں کے اندر جس کو androgens بولتے ہیں and وہ بھی filled ہو گیا کس کے ساتھ میں small fluid sex کے ساتھ میں یہ وہ sex نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں یہ sex ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ balloon like structure ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا تو اس کو ہم میں نے underline بھی کر دیا ہے یہ follicle اور cyst کے نام سے بھی جانا جاتا ہے on the ovaries پر ٹھیک ہے نا this hormonal imbalance جو ہے اگر ہو گیا نا تو اس کا مطلب یہ آئے گا کہ آپ کو fertility میں دکت آ جائے گی ماں بننے میں problem آنے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے so let's move forward into the next slide and discuss the symptoms as well as the treatment best ever treatment for you اب یہ آخر گھٹت کیوں ہوتا ہے ہم اس کو کیسے پہچانے آخرکار یہ polycystic ovary syndrome کو تو میں ہاں پر دے رہا ہوں آپ کو symptoms تو لیکن پہلے بتا دوں یہ symptoms ہر کسی کے لیے depend نہیں کرتے ہیں سب کو apply ہوں یہ سارے symptoms یہ ضروری نہیں ہے آپ کو consult کرنا پڑے گا اپنے ڈاکٹر سے ٹھیک ہے نا irregular menstrual cycle menstrual period with irregular infrequent اور absent جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا ovulatory dysfunction اس کا مطلب یہ ہو گیا تھا کہ ovulation کا مطلب میں نے بتایا تھا releasing the egg okay from the glands تو ovulation may not occur regularly leading to fertility issue ماں بننے میں problem آئے گی اسی ہی وجہ سے ٹھیک ہے نا and hyperantrogenism یہ ایک میل کا ہارمون ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب یہ آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ کے دانے ہوں گے یہاں تک کہ آپ کے بال سے لگا جائیں گے دڑیل لگو گی میڈام ٹھیک ہے نا مطلب دڑیل کا مطلب دڑیل ہی آ جائے گی مطلب ایک طریقے سے بال آ جائیں گے تھوڑا سی زیادہ گروہ ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں next slide میں یہاں پر لکھا ہے polycystic ovaries اس کا مطلب enlarged ہو جائے گی یعنی کہ ovaries with small fluid filled with sex آرے یار یہ وہ sex نہیں ہے ٹھیک ہے نا s-a-c-s sex sex بھی کہتے ہیں اس کو sess بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا that may be visible کنے دیتے ہیں یار یہ غلط بات ہے میں دوسرا word کو use کرنا چاہیے تھا مجھے ٹھیک ہے that may be visible on ultrasound جب ultrasound کروا ہوگی نا آپ لوگ تو آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ovaries جو ہے آپ کی enlarge ہو چکی ہے جو کی sex یار میں اس کو word کو لپیڈ نہیں کروں گا تم لوگ پڑھ لو ٹھیک ہے اس کے بعد میں weight gain ہوگا skin میں changes ہوں گے dark بھی ہو سکتی ہے spots بھی پڑھ سکتی even آپ کے skin پہ تھکان ہمیشہ رہے گی آپ کو mood changes رہیں گے مطلب sex کی کبھی desire ہوگی کبھی نہیں ہوگی کبھی mood اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا تو آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے لوگ لے کر آگے ہیں آپ لوگ کے treatment in a very simple way you are going to apply it but you need to consult with your doctor first ٹھیک ہے میں نے پہلے ہی warning دے دیا آپ کو consult کرنا پڑے گا اپنے doctor سے if you see any kind of symptom in your body okay first one is lifestyle modification کرنا ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو اپنی diet میں بھی changes لے کر آنا ہے اور ساتھ ساتھ exercise yoga meditation اور physical workout کرتے رہنا آئے medication یہ آپ کو doctor recommend کرے گا اور وہ آپ کو medication لینی ہے آپ اپنے انسار یہ medication جو ہیں اٹھا سکتے ہو لیکن آپ کو consult کرنا بڑھے گا doctor سے ٹھیک ہے google کے help مطلب لینا اس چیز میں please یہاں تک کہ آپ medical پہ چلے جانا but google کی help مطلب لینا weight management آپ کو رکھنا ہے weight management کا مطلب نہ تو زیادہ ہو نہ کم ہوں آپ کی age کی according to صحیح ہونا چاہیے other one is fertility treatment بھی کئی پرکار کے آتے ہیں اب وہ fertility treatment کیا ہے اس بارے میں میں بات نہیں کرنا جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو still میں یہی بات بولوں گا کہ doctor سے consult کرنا پڑے گا ہاں اگر آپ کے اندر male کا hormone آ گیا ہے body میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بال نکلتے ہیں آپ کو پتہ یہ میں نے بھی بتایا تھا چاہے وہ chest پہ ہوں ہاتھوں پہ ہوں پیروں پہ ہوں اس کے لئے آپ hair removal methods جو آتے ہیں وہ اچھے سے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا تو آپ وہ apply کر سکتے ہو but you will have to consult with your doctor first whatever happens but you just have to consult with your doctor first so thank you very much